موسیقی انتقام اور قام و غصے کی قیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ واقعہ ان کی موت پر جا کر ختم ہوا اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے مذہب میں رحمان رحیم امن یہی پیغام ہے اور نفرت کا کوئی پیغام نہیں زمانہ طالب علمی سے سیاست میں حصہ لینے والے سلمان تاثیر کی پیپس پارٹی سے وابستگی خاصی پورانی ہے وہ زلفکار علی بھٹو کی قید کے دوران ان کی رہائی کے لیے چلائی جانے والی تحریک کا حصہ رہے اور بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد بے نظیر کے ساتھی ندر اور بے باگ سیاستدان کے حوالے سے جانے جانے والے سلمان تاثیر انیس سن اٹھاسی کے جرنل الیکشن میں رکنے پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تاہم انیس سن نوے انیس سن ترانوے اور انیس سن ستانوے کے جرنل انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر پائے سلمان تاثیر دوہزر سات میں پرویز مشرف کی نگران کابینہ کا حصہ رہے انہیں پندرہ مای دوہزر آٹھ میں پنجاب کا گورنر تائنات کیا گیا ہے اپنے پونے دو سالہ دورے گورنی کے دوران سلمان تاثیر کے بیانات میں کئی بال سیاسی امانوں میں حلچل برپا کی گورنر پنجاب کو اس وقت چھدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جب وہ توہین رسالت کی ملزمہ آسیا سے ملنے جیل گئے اور اس کے بعد انہوں نے ناموسے رسالت ایکٹ میں ترامیم کی بات کی اور اس قانون پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے آکے کسی میں بھی انظام لگا سکتا ہے توہین رسول اور جس ملک میں چاندے فیصد لوگ مسلمان ہیں اور یہاں سب اس ملک میں کسی کی کہیں بھی جرت بھی نہیں ہے کسی کے مذہب کی کہ وہ توہین رسول کی بات تک بھی کریں تو پھر ہمیں ایسا قانون صرف رکھنا چاہیے اس ملک میں جہاں ہمیں ان کے پوری طرح تحفظ کرنا چاہیے کہ غلط استعمال نہ کیا جائے گورنر پنجاب نے فیس بک پر اپنے آخری بیان میں جمہوریت میں شاہستہ الفاظ کے استعمال کی بات کی سب سے زیادہ مخالف سمجھے جانے والے وزیر اللہ پنجاب میاں شباز شریف اور مسلم لگ نواز کے قائد نواز شریف ان کی فرینڈز لسٹ میں آج بھی مجود ہیں فیس بک پر درج کیے جانے والے ان کے بائیو ڈیٹا کے مطابق ان کے پسند دیدہ گلوکار رہت فتح علی خان اور آتیف اسلم تھے جبکہ دنیا کی بہترین کتاب وہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے غلام عباسیہ نیوز ون لاہور جیوڈائی صاحب ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں گورنر یا ایسا شخص بھی پیش نہیں سکا یہی اس کی بڑی افسوسناک پیلو یہی ہے کہ عام آدمی تو سڑک پہ بلکل ظاہرہ اکیلہ تنہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی سیکیورٹی باکس پروائیڈ نہیں ہوتا ہے اسکارٹ اس کو نہیں پولس کاری ہوتی لیکن یہاں پہ جس طرح کا واقعہ ہوا ہے اس میں تو جو گورنمنٹ کی ایک اب دیکھیں کہ وی وی آئی پی گورنر کا جو سٹیٹس ہے وہ وی وی آئی پی کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو سیکیورٹی اہلکار تینات ہوتے ہیں تو وہ یہ دنیا میں ہر ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا اندرہ گاندی کا قتل بھی ان کے محافظوں نے کیا تھا انور سعداد کا قتل گارڈ آف آنر کے دوران ایک فوجی نے کر دیا تو ایسے ہو جاتا ہے ایسے لوگ سرپری ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات تاریخ میں بھی ہوتے رہے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ جو ان کو تینات کرنے والے لوگ ہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں بڑے وہ الیٹ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تیناتی کرتے ہیں جن سے یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ کیا ایسی حرکت کریں گے ان کے لیے بڑی سیکروٹنی کی ضرورت ہوتی ہے ان کے سیکلوجیکل بہیوئر کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی جو پاسٹ آپ کہلیں ہسٹری ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سی چیزیں جو چیک کی جانی چاہیئے تھیں یا چیک ہونی چاہیئے تھیں کہ ایک گورنر کی سیکروٹی پہ ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں بڑی ایک اوپن سی چیز ہے یہ تو کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اور جس طرح کا ہمارا ماحول ہے اس وقت جو چل رہا ہے اس میں اس طرح کے بندے کا ان کی اتنی قریب پہنچ جانا اور ظاہر ہے کہ وہ مسلح بھی ہوتے ہیں جو اہلکار ہوتے ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ گورنر کو خدا نخصہ اگر کوئی تھرہٹ ہے یا کسی بھی وی وی آئی پی کو تو وہ اس کو رکیں ٹھیک ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کریں نہ یہ کہ وہ اس کے لیے تھرہٹ مانجیں ایسے بندے میں آپ کو دیکھیں یہ سے پہلے بھی ایسا چوئی پرویزلہ جب چیف منسٹر تھے اور نئے نئے چیف منسٹر بنے دوزار دو میں تو اس وقت بھی جو ان کی سیکورٹی پہ اہلکار تینات تھے ان میں ایک پولیس کانسٹیبل تھا اور اس وقت اس کے نہیں نہیں یہ بھی شروع آتا طالبان والا چکر تو اس کے ان لوگوں سے رابطے تھے اور اس کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے تو پتا چلا کہ یہ تو کمیونکیٹ کر رہا ہے اور وزیراعالہ کی مومنٹ ساری کی ساری یہ رپورٹ کرتا ہے اور وہ جو پلیننگ ہو رہی ہے اٹیک کرنے کی وزیراعالہ کی اوپر تو اس کو پکڑا گیا اب ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ آپ نے چند لوگ ہیں جن کی اپنے رکھی ہوتے ہیں کہ ان کی تیعناتی ہم نے وی وی ای پی سیکورٹی پہ کرنی ہے تو ان لوگوں کی سیکورٹری کرنا ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا سب کے میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں جو جتنے جنرلسٹ ہیں ان کے ہوتے ہیں اور مخالق سیاستانوں کے ہوتے ہیں بلکہ جو گورنمنٹ میں ان کے بھی ہوتے ہیں تو جب سارے کام یہ ہوتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ جو تیعنات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ساری چیزیں وہ رکھی جائیں اور مسلسل ان کو چیک کیا جائیں کہ کہیں کسی وقت بھی ان کا کسی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ ہو کسی وجہ سے وہ کسی ایسی آپ کہہ رہے ہیں لوگوں یا ایسے کسی آئیڈیالوجی کے جس کے نتیجے میں وہ کوئی ایسا کام کر سکیں یعنی کہ ان کے نفسیاتی طور پر بھی ساؤنڈ ہونا بہت ضرور ہے افسوسناک واقعہ اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اس وقت چل رہے ہیں ملک میں ان سیکیورٹی کی صورتحال ہیں اس میں اس طرح کے واقعے بندے کا اس لیول کے کسی آپ کہہ لیں کہ سرکاری جو گورنمنٹ کے ایک فنکشنری ہیں ان کے ساتھ یہ ہو جانا اس کے بعد عام آدمی کی جو سینس آف سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو پھر ایک بڑی خوفناک سی صورتحال بنتی ہے انجیساں گورنر تو بڑا وی وی آئی پی سیکیورٹی میں آتا ہے ہمیشہ تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی سیکیورٹی اتنی کیجوئل لیول کی ہونی چاہیے دیکھیں کوئی بھی وی وی آئی پی اس کی کیجوئل لیول کی نہیں ہونی چاہیے یہ کیجوئل کا لفظ آپ نے یوز کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب گورنر سلمان تاثیر ان کے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جس طرح کے معاملات تھے سب کو پتا ہے تو ان کی سیکیورٹی کے اوپر یہ ایک بڑی افسوسناک سی صورتحال تھی کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی کا ایشو بنا ہوا تھا وہ ان کو نہیں دی جا اب جو ہے یہاں پہ ججز ہیں ان کے پاس بھی بلٹ پروف گاڑی ہیں جو چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کی فیملی کے دوسرے لوگوں کے پاس بھی بلٹ پروف گاڑی ہیں جن کے پاس کوئی سرکاری عوضہ بھی نہیں ہے جن کا قانونی طور پر کوئی حق بھی نہیں بنتا لیکن یہ ہے کہ گورنر جو ہے بار بار الٹیملی انہوں نے وہ ڈیمانڈ کرنی چھوڑ دی تو یہ ان کی سیکورٹی کے بارے میں اتنا کیچول ایٹیچوڈ تو تھا کہیں نہ کہیں پہ سیمیرلی اگر یہ جس طرح کے اہلکار تینات ہوئے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک کیلس ایٹیچوڈ یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں ایک ایسے ایٹیچوڈ ضرور تھا کہ جیسے ہوتا ہے کہ اچھا کوئی لاپروائی والا جو ایٹیچوڈ ہوتا ہے یہی محترمہ بیرزی بٹو کے واقعے میں بھی ہوا کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ شرف صاحب تھے وہ ملوث تھے یا نہیں تھے لیکن پرابلم کہاں پہ ہوا کہ ان کا بھی یہی ایٹیچوڈ تھا اس وقت کی گورنمنٹ کا کہ بلکل کیجول ایٹیچوڈ کہ ٹھیک ہے اچھا یہ ان کی پارٹی کے لوگ خود ذمہ دار ہیں یا یہ ٹھیک ہے ہم نے ڈیوٹی لگا دیا ہے کوئی آفیسر اب ایس پی جو ان کی سیکورٹی کا ذمہ دار تھا وہ موقع پہ تھا ہی نہیں محترمہ کے بارے میں بھی یہی نا کہ جس نے سیکورٹی باکس ان کو پروائیڈ کرنا تھا وہ آفیسر ہی وہاں پہ نہیں ہے تو اس نے باقی لوگوں کو کیسے چیک کرنا ہے سیری لنکن ٹیم کے واقعے کا آپ کو پتا ہوگا بلکل کہ اس وقت جب اتنا بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور سیکورٹی تھریکٹ بھی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جو اس وقت جس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے لے کے ایک اضافی سٹیڈیم تھا جو روٹ تھا اس کے اوپر جتنے ایس پیز تینات تھے ان میں سے کوئی بھی ڈیوٹی پہ نہیں تھا کئی جو ڈی ایس پیز تھے وہ اس وقت گھروں میں سو رہے تھے تو بار بار ہمارے ساتھ یہ کچھ ہے اس کے بعد دیکھیں پاکستان کرکٹ کی دنیا میں پوری دنیا میں تنہا ہو گیا ہے کوئی یہاں کھلنے کو تیار نہیں ہے ہم باہر جا کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں کھلائے نیوٹرل جو پلیسز ہیں ان پہ جا کے ہم سیریز کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں تو یہ کیسول ایٹیچوڈ ہماری جو ہیں سرکاری افسران ہوں سیاست دان ہوں جو سب میں ہے انفارچنیلی اتنے بڑے بڑے جھٹکے لگنے کے باہچود بھی ہم باس نہیں آتے ہم اپنا چینج نہیں کرتے ایٹیچوڈ ابھی سب جہاں تک آج کے واقعے کا تعلق ہے